اسلام علیکم ایوری ون ای ہوپ یو اولار ڈوئنگ گریٹ اچھا جی میں بھی بلکل شک چھاک ہوں اور آج جو ہے نا ہمارا ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے جی میری تیاری شیئری سے کیونکہ آج جو ہے نا ہم لوگوں نے دو تین کام کرنے تھے اور سب کے گھر جو ہے نا مٹھائی وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرنی تھی سائے تھوٹ کہ میں آپ کے ساتھ ویلوگ جو ہے نا شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے عمل کو جو ہے ریڈی کر دیا تھا عمل جو ہے نا یہاں پہ بالکل ریڈی شیڈی تھی اب ہم لوگ آئے ہوئے تھے خالہ کی طرف اور ان کے گھر میں ٹھائی دینی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ آج کا میرا کیا ولوگ تھا میری کیا روٹین تھی کیا کیا میں نے اور ان کے گھر ہم آئے تو یہ میرا قزن ہے حیدر تو یہ بھی مجھے بول رہا تھا کہ آپ ولوگ بناتی ہو تو مطلب ریلیٹیو میں کم ہی لوگوں کو پتا ہے تو بس ہم لوگ ایسے یہاں پہ گپ شپ وغیرہ کر رہے تھے باتیں چاہتے کر رہے تھے اور عمل کے بعد جو ہے نا میری روٹین کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے آپ بینگر مدر آپ کو جو ہے نا پھر بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے نیو نیو ایکسپیرینس ہے پہلے کے لے جاتے تھے ابھی جو ہے بیگ میں عمل کی چیزیں ہوتی ہیں عمل کا پیسی فائر عمل کا فیڈر عمل کا اسی طرح عمل کی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اچھا بھی لگ رہا ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے شروع شروع میں سٹارٹنگ میں تو آپ کو پتا ہے پھر تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے بٹاہیستہ ایستہ جو ہے انسان جو ہے نا یوز ٹو ہو جاتا ہے چیزوں کا تو میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو اچھا بھی لگ رہا ہے اور مینش بھی کر رہی ہوں تو خیر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو اینا رائزن جانا تھا وہاں سے ایک بوتل لینی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ راستے سے لیتے جاتے ہیں دوبارہ پھر کیسے گھر مجھے چھوڑ کے تو لی آئیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ رائزن آئے ہوئے تھے اور ہمارے گھر کے پاس یہ یہ اور نہ یہاں سے آپ کو دنیا جہان کی ہر چیز مل جائے گی تو رائزن ایک تو واکنگ ڈسٹنس پہ ہمارے گھر سے دوسرا ہمیں یہ بھی فائدہ ہے کہ کوئی بھی چیز لینی ہونا تو پھر ہمیں مشکل نہیں ہوتی ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگ بوتل لیں گے اور کچھ میں نے سنیکس وغیرہ لینے تھے کھانے کے لئے کیونکہ سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بے وقتی بھوک لگ جاتی ہے تو پھر کچھ سنیکس وغیرہ ہونا تو اس سے جو ہے گزارا ہو جاتا ہے میرا کیونکہ کھانے میں اگر تھوڑا ٹائم ہو تو پھر مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی آج کل ایسا ہی ہے میرے ساتھ یہ سین چل رہا ہے شاید آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو لیکن کچھ رڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جو بالکل بھی نہیں کھاتی ہیں اگر انہیں کھانا مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے تو بھئی میرا تو ایسے گزارا نہیں ہوتا ہے مجھے تو بھئی پروپر کھانا چاہیے تین ٹائم اس کے علاوہ بھی مجھے بے وقت بھوک لگتی ہے اس کے بعد ہم لوگ گھر آئے اور گھر آنے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں سب سے پہلے میں نے امر کو فیڈر دیا کیونکہ امر کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کو تھوڑی تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی بچہ نا آپ کے ساتھ سفر میں تھک جاتا ہے تو یہاں پہ فائد بھی آیا ہوا تھا تو بہتے یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو نا رات کو پینڈول کا ایک ڈروپ دے دیا کریں بغیرہ دور ہو جاتی ہے تو میں بھی اسی طرح کرتی ہوں اور امر کی نا ٹانگیں تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی دبا دیتی ہوں اس طرح سے وہ بلکل ریلیکس ہو کے سو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے آنا تھا ماما کی طرف تو یہاں پہ میں ماما کی طرف آئی بھی ہوں علی اور میں آئے تھے اور امر ماما بلا رہی تھی کہ آجاؤ بیٹا مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے ان کا تو غزارہ ہوتا نہیں ہے اور ایکچول میں وہ مس مجھے نہیں کر رہے ہوتے اب وہ مس کر رہے ہوتے ہیں عمل کو تو اسی لئے جو ہے نا ماما مجھے بار بار بلا رہی تھی تو جب آگے سے آپ کی اولاد ہوتی ہیں تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ محبت نہ آپ کی گھر والوں کو آپ کی اولاد سے ہو جاتی ہے آپ سے بھی ہوتی ہے بٹ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ میں اور عمل بیٹھ رہتے ہیں اور عمل کی خالہ عمل کو بالکل بھی نہیں چھوڑتی ایک منٹ بھی نہیں چھوڑتی اگر میں اس کو لے کے جاؤں تو وہ اپنی گوٹ سے اس کو اتارتی ہی نہیں ہے تو میں یہی ریلائز کر رہی تھی اور میں ان سے بات بھی کر رہی تھی کہ یار مجھے پتا تو تھا کہ بہنوں کے بچے جو ہیں نا اچھے لگتے ہیں بٹ اتنے اچھے لگتے ہیں یہ نہیں مجھے بتا تھا اس کے بعد نا میری بہن جو ہے نا وہ آج کل سکن کیر پہ بہت زیادہ دھیان دے رہی ہے باڈی کیر پہ بہت دہان دے رہی ہے تو وہ مجھے دکھا رہی تھی کہ میں اپنے لیے نا یہ چیزیں لے کے آئی ہوں تو یہ میں اس کی چیزیں وغیرہ دیکھ رہی تھی اور شادی سے پہلے یہ چیزیں میں یوز کرتی تھی کہ مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں جوب کر رہی ہوں تو میرے پاس جو ہے نا ہر چیز ہونے چاہیے تو میں کوئی بھی چیز ختم نہیں ہونے دیتی تھی اور اب ماشاءاللہ یہ کالج گوئنگ ہو گئی اب تو یونیورسٹی جائے گی تو اسی لیے جو ہے نا یہ بھی اپنی سکن کا ذرا خیال رکھ رہی ہے آج کل اور اپنے اوپر دہان بھی دے رہی ہے دروائز یہ بلکل دہان نہیں دیتی تھی اور یہ بس یہ چیزیں تھی اس کی یہ اس کا لب بام تھا اور میں اس کی چیزیں وغیرہ دیکھ رہی تھی اور اچھا بھی لگتا ہے اور مجھے عجیب بھی لگ رہا تھا کہ تم اپنے اوپر دہان دے رہی ہو کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی پرواہ کی نہیں تھی میرے ہوتے ہوئے نا میں ہی جو ہے سب پوچھ کرتی تھی کہ مجھے اپنا دھیان رکھنا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ نے کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد تھوڑے دیر ان کے پاس بیٹھے بیٹھنے کے بعد ہم لوگ آگئے تھے جگھر اور یہاں پہ عمل جو ہے نا اپنے بابا کے ساتھ کھیل رہی تھی عمل بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے بابا کے ساتھ اور بہت شوق سے کھیلتی ہے ان کو دیکھ لیتی ہے تو سمائل باس کرتی ہے تو بس یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں نا میں بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی کیپچر کروں کیونکہ یہ مومنٹس جو ہے نا بہت یاد آتے ہیں بعد میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کرولنگ پہ آ جاتے ہیں پھر واکنگ پہ آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ مومنٹس آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور یاد رکھنے بھی چاہیے ہیں یہاں پہلی اور میں آپس میں باتیں بوتے کہہ رہے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں میں تو ابھی ہم لوگ تھوڑا ریسٹ کر رہے تھے تھوڑے در بیٹھ رہے تھے کیونکہ ابھی ابھی ہم لوگ آئے تھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگوں نے جو ہے نا ریسٹ کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اٹھ کے اپنے باقی کام دیکھے جو ہم لوگوں نے کرنے تھے تو یہاں پہ ہم لوگ بس آپس میں باتیں بوتے کہہ رہے تھے اور عمل کے ساتھ ساتھ کھیل رہے تھے سو ایسے ہی ہے بس عمل جو ہے نا اب ماشاءاللہ ڈیڑھ ماں کی ہو گئی ہے اب جو ہے نا چیزوں کو دیکھتی ہے سمجھتی ہے اور اگر ہم اس کو بلاتی ہیں تو ماشاءاللہ سیتی پیاری سی سمائل باز کرتی ہے تو پیار بہت زیادہ ہے ہر ماں کو ویسے اپنے بچے بھی بہت زیادہ پیار آتا ہے تو میرا بھی کچھ یہی حال ہے مجھے بھی بہت زیادہ پیار آتا ہے اپنی بیٹی پر تو اس کے بعد جو ہے نا اب ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھانا تھا ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا اس کے بعد میں نے عمل کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد نا علی نے جانا تھا نیکس ڈے ایٹی ایم جانا تھا وہ گئے کیونکہ عمل کی تھوڑی سی تبیت نہ ٹھیک نہیں تھی سو ہم لوگ جو ہے نا اس کو ذرا ہسپیٹر لے کے گئے چیک اپ کے لئے کہ یہ اس کا چیک اپ بغیرہ ہو جائے اور پھر جو ہے نا مجھے تسلی ہو جائے گی تو یہ یہاں پہ سو ہی ہوئی تھی ہم لوگوں نے پھر اس کو چیک کروایا چیک بھی کیا اس کو بس تھوڑے سی موشن آئے تھے بچوں کو لگ جاتے ہیں تو بس تھوڑی سی بے دیانی ہو جاتی ہیں یہاں دودھ اوپر نچے ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگ سوئیں گے اب اور یہ تھا میرا آج کا اتنا ہیکٹک ڈے تھا نا سو آئے ہوپ آپ کو بھی آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ پسند آیا ہوگا آپ لوگ نا بلیز میرے شیرل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب ہیا کریں اور اپنا بہت زارہ خیال رکھئے گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ